حماس پر اسرائیل کے سب سے بڑی کارروائی اس سمیہ چل رہی ہے اور ہماری آج تک کی ڈیم غزہ پٹی کے بے حد نزدیک پہنچ چکی ہے وہی غزہ پٹی جہاں سے اسرائیل میں حماس کے آتنگوادی گھسے اور انہوں نے اسرائیل کو اب تک کی سب سے بڑی چھوٹ پہنچائے لیکن پلڈوار کرتے ہوئے اسرائیل نے زبرتستہ حملہ کیا ہے حماس کے ٹھکانوں پر دو سو ٹھکانوں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے غزہ پٹی کی سیمہ تک آئیسے کی ٹیم پہنچ چکی ہے غزہ پٹی پر اسرائیلی سینہ کے تابہ توڑ حملے چل رہے ہیں دو سو ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر اسرائیل نے دیر رات حملے کیا ہیں ایف سکسٹین ایف تھرٹی فائیف غزہ پٹی کی نگرانی کر رہے ہیں یہ دو فائٹر لڑاکو ویمان جو ہیں وہ غزہ پٹی کی سیمہ کے بہت بہت نزدید ہماری آج تک کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے ہمارے سمبودہ تھا غرف ساوند آشتو شمشرا دونوں ایک اسرائیل میں ایک فلسطین میں موجود ہیں غرف ساوند کی وار زون سے یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ ہم لوگ سامے دکشنی اسرائیل کے ایزڈرور کے علاقے میں ہے یہ گازہ پٹی کے بہت نکٹ ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینا نے زبردست تیاری کر رکھی ہے اگر آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھیں تو یہ اسرائیل کی سینا کی بختربل گاڑیاں ہے اور ٹینک ہے بڑی سنکھیاں میں آمڈ پرسنل کیریئرز ٹھوپ کیریئرز اور ٹینکس کو یہاں تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے ٹرک یہاں پر پوری طرح سے تینات ہے ان کی منشہ ایک ہی ہے ان کی کوشش ایک ہی ہے کہ جیسے ہی انہیں آدیش ملتا ہے تو یہ کسی بھی سمیں گازہ پٹی پر حملہ کرنے کے لئے پوری طرح سے تک پر ہے اور تیار ہے اسرائیل کی سینا اس سمیں گازہ پٹی کے نکٹ جہاں پر فینچ تیچار جگہ اس پر بیچ تھا وہاں پر پوری طرح سے ان کی تیناتی ہے ان کے ٹینکس وہاں پر تینات ہیں تاکہ اب ہماس کے لڑاکے اور آتنگوادی اس طرف نہ آ سکے ویسے ہی ایک سینا کی ٹگڑی وہاں پر زرکشہ کے لئے تینات ہے اور باقی سینا کی ٹگڑیاں یہاں پر تینات ہے ایف سکسٹین اور ایف تھرڈی فائب لڑاکو بیمانوں سے پوری طرح آکاش میں نگرانی رکھی جا رہی ہے ہماس کے جتنے ٹھکانے ہیں ان پر باری بمباری بھی چل رہی ہے ٹھیک میرے پیچھا گر آپ اس طرف بھی دیکھیں تو سینا کی بختربان گاڑیاں لگاتار اس سڑک پر آ بھی رہی ہے اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ دکشن اسرائیل کا یہ علاقہ جو پچھلے تین دن میں ہماس کے قبضے میں کافی علاقے تھے اب پوری طرح اسرائیل کی سینا وہاں پر اپنی موجودگی درج کرے وہاں پر ریزرویس کو تیرات کیا جائے اور اس کے بعد ایک بڑا اوفینسیف شروع کیا جائے ہماس کے آتنگوادیوں کے خلاف جس طرح سے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو نے کہا کیونکہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہماس اب کسی طرح سے اسرائیل کے لیے آنے والے سوے میں خطرہ نہ ہو اس کی تیاری میرے پیچھے پوری ہے گاورف ساونت دکشری اسرائیل آج تک اسرائیل میں موجود ہیں ہمارے سمواد دہتا گاورف ساونت اور یدھ کے پیچھ جانباز ریپورٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل نے دکشن اسرائیل کا نیا ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کیسے اسرائیل کے جوان بھاری گولی باری کی بیچ اپنے ساتھیوں ناغریکوں کو بچا رہی ہیں اسرائیلی سرکشا پلوں نے بھاری گولی باری کی بیچ پسند آگری کو اور گھائل سینکوں کو بچایا ہے یہ ویڈیو دکشنی اسرائیل کے کبکس کا ہے یہاں ہماس کے آتنگوادی لگا تار گولی باری کر رہے ہیں انہیں جواب دینے کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک گھائلوں کو بچا کر نکال بھی رہے ہیں اس طرح کی دل دہلا دینے والی یہ تصویریں آ رہی ہیں مڈویڑ کے بیچ رسکیو آپریشن بھی چل رہا ہے دیکھئے یہاں ہم آپ کو اس کی آوازیں سناتے ہیں یہ یدھ کی بھی شکا ہے اپنے ناغرکوں کو اسرائیلی سینک بچا بھی رہے ہیں گھائل سینکوں کو بھی وہ اسپطال پہنچا رہے ہیں اور ہماس کے آتنگوادیوں سے لوہا بھی لے رہے ہیں ہواس کے آتنگوادی اسرائیل میں گھسے ہوئے ہیں پندرہ سو ہماس کے آتنگوادیوں کے شف برامت ہوئے ہیں یعنی کہ اسرائیل کے سینکوں نے انہوں دھیر کر دیا سنی ایک بار پھر اسرائیل نے تاور تھوڑ حملے حباس کے ٹھکانوں پر کر دیا ہیں دو سو ٹھکانوں پر حملے کیے اسرائیل کے پردھان منطری بنجیمن نیتنیاہو نے آپ سے کچھ دیر پہلے پردھان منطری نریندر مودی کو فون کر کے استطیقی جانکاری دیتے ہوئے بھارتیوں کی سرکشہ کا بادہ کیا ہے غزہ پٹی میں اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے استطیقی یہ ہو گئی ہے کہ شنیوار سے اب تک ایک لاکھ ستاسی ہزار سے ادھک لوگ غزہ پٹی سے پلان کر چکے ہیں ایک بڑی خبر اس سمیں آ رہی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد غزہ پٹی میں زبرتست وستاپن ہوا ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار لوگ غزہ پٹی سے نکل چکے ہیں بھاگ چکے ہیں سینطر آشانی کی یونائٹڈ نیشنز نے یہ آنکھلے جاری کر کے جانکاری دی ہے کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ ید شروع ہونے کے بعد غزہ پٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک لاکھ ستاسی ہزار سے ادھک لوگ ابھی تک وہاں سے نکل چکے ہیں لیکن جہاں جہاں اسرائیل نے حملے کیا ہیں وہاں تباہی کے درشے صاف دکھائی دی رہے ہیں بڑی بڑے عمارتوں کو زمیدوز کر دیا گیا ہے جہاں جہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہے وہاں دھوئے کا یہ اٹھتا ہوا خبار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کچھ ہی پہلو بعد وہ اونچی اونچی عمارتیں ملبوں کے دھیر میں تبدیل ہو گئیں یعنی کہ دھراشاہی کر دی گئیں ہیں حماس کے وردھ اسرائیل کا یہ جوابی حملہ ہے آئیے سیدھے اس سمیں ہم آپ کو وار زون لیے چلتے ہیں ہمارے سموادداتا آشوتوش مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آشوتوش جان کی بازی لگا کر جانباز ریپورٹنگ اس سمیں کر رہے ہیں اور وہ بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہمارے ساتھ تھے تو الاخصہ مسجد کے باہر تھے اس سمیں آشوتوش آپ کہاں ہیں اور استطیق کیسی ہے ریپورٹنگ کے ساتھ ساتھ آشو اپنا پلیز خیال بھی رکھئے گا سعید الاخصہ سے ہوتے ہوئے دراصل جیرش علم کا جو باہری علاقہ ہے روکٹ داگے گئے تھا اور میں اسی طرف آگے کیوں روانہ ہو رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑی چنتہ کے بات درائل کے لیے کی ہے کہ یہ سب سے جو چیزیں پریشان کرتی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سامانیہ نہیں ہے سڑکو پر پسرا یہ سمناٹا اکہ دکھا لوگ آپ کو جو دکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یونائٹیڈ نیشنز کے ریپورٹ کہہ رہے ہیں کی لوگ چھوڑ کے جا چکے آپ دیکھیں بسوں میں بھی آپ کو پوری طرح کھا لیا سنناٹا ہے تو اسی طرح لگ بھگ ہے یا یروشلم سے بھی لوگ بڑی سنخیہ میں شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی ایرس اور سائرن بچتا ہے لوگ بھاگتے ہیں اور باہر کے جو لوگ ہیں پریعتک ہیں وہ نہیں آئے ہیں لیکن یروشلم کی باہری سیما میں بڑی سنخیہ میں راکٹ گرے ہیں سمپتنیوں کو نقصان پہنچا ہے گھر جل کر راک ہو چکے ہیں آج تک انہی لاکھوں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم دنیا کو وہ تصمیریں دکھا سکے گی کس طرح حماس نے ماسوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے یروشلم حالان کی خاص کر جو الموسک کا علاقہ مسجد کا علاقہ اس کو لے کر بھلے ویواد رہا ہو لیکن کبھی وہاں حملے اس طرح سے نہیں ہوئے اور آپ دیکھیں کہ سبھی دھرموں کے لوگ جب وہاں پراتھنا کرنے جاتے ہیں بھلے سب اپنا حق جتاتے ہوں لیکن کبھی اس طرح سے اس علاقے میں حملہ نہیں ہوا لیکن اب لگ بک لوگوں کو ڈر ہے اور آپ کو ایک اور بتاؤں کہ شکروعہ کو یہاں بہت شاندار لوگ طریقے سے جشن منا رہے تھے اور لگ بک سبھی دھرموں کے لوگ تھے لیکن شنیوار کو جیسے ہی راکیٹ ہم نے ہمارے پاس وہ ویڈیوز ملے شکروعہ کو ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ تھے لیکن شنیوار کو ایک دم سب کچھ کھالی ہو گیا اور آج آپ جیروشلم کے سڑکوں کی جو لائک تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا سنناٹا جیروشلم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ آپ سمجھئے کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ستھیتی بتاتی ہے کہ اس سمیں اسرائیل میں تناو ڈر اور خوف کا ماحول کتنا ہے لیکن جنتہ یہ جان رہی ہے کہ اسرائیل پلٹ کر جواب دے گا اور جوابی کاریوائی کی بھی جا رہی ہے لیکن جب تک وہ جوابی کاریوائی میں آپ تمام اناتنکی تکانوں کو پوری طرح نشتو نابوت نہیں کرتے بڑی خبر آگئی اپڈیٹ آگیا یہاں پر اسرائیلی سینہ نے حماس کے ورود بیوت کا اپڈیٹ جاری کیا ہے اور بڑا بیان آگیا ہے اس اپڈیٹ کے انصال پچاس پریواروں کو بتایا گیا ہے کیونکہ اپنوں کو حماس نے اغوا کر لیا اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں غزہ سے اسرائیل پر پینٹالیس سو راکٹ داگے گئے جبکہ حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل حماس کے ایک ہزار تین سو باون تھکانوں کو نشانہ بنایا ہے حماس سے ید پر اسرائیلی سینہ نے یہ اپڈیٹ دیا ہے ساڑھے چار ہزار سے ادھک راکٹ داگے گئے حماس کے تیرہ سو باون تھکانوں کو نشانہ بنایا گیا پچاس پریوار کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اشتوش ان اپرنڈ کیے گئے لوگوں کے بارے میں کوئی جانکاری وہاں آپ کو مل پائی ہے کیونکہ آپ وہاں سینکوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور کچھ سرکاری ادھکاریوں سے بھی آپ کا سمپرک ہوا ہے صبح سے لگ بھگا میں آپ کو بتاؤں ایک تو ریزر فورس میں جو بچے ہیں انیس سال سے لے کر کے اکیس سال کے وہ بچے جنہیں ریزر فورس میں جوائن کرنے کو کہا گیا ہے ترند ریپورٹ کرنے کو ان میں سے کئیوں نے بتایا حالانکہ وہ کیامرے پر نہیں آنا چاہتے ان کو لگتا ہے کہ کہیں ان کے بارے میں جانکاری آتنکی سنگٹنوں کو نہ پتا چلے اور اس سے ان کے پریوار پر خاطرہ ہو جائے لیکن لگ بھگ کم سے کم سات سے آٹھ تو مجھے یروشلم میں ایسے سینک ملے ہیں اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل تھے جن کے پریوار کے لوگ جو دکھنی علاقے میں رہتے تھے وہاں سلاپتہ ہیں اور وہ خاص کر سیدروت علاقہ ہے سب سے زیادہ جو اپہرن ہوا ہے گورو وہ سیدروت علاقے سے ہوا اور سیدروت کے آگے جو سیمائے وہاں پر ابھی بھی حملہ چل رہا ہے باہری علاقے میں وہاں پر کئی بار جو ہماس کے لڑک ہیں وہاں کر کے ٹانک لے کر کے چلے جاتے ہیں تو جو زمینی لڑائی ہے وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ہی اتر اور دکھن سے بڑی سنکھیا میں آتنکی جو ہے اسرائیل کے اندر گھوشچو کہ اب آپ سمجھئے کہ میں ایک طرح کی بس میں ہوں اور کسی کو نہیں پتا کہ اگر پیچھے کوئی بیٹھتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے یہ ایک سب سے بڑی مصیبت ہے اسرائیلی ایجنسیوں کے لیے اسرائیلی سرکشہ بلوں کے لیے جن ریزر فورسز کے ہم بات کر رہے ہیں ان کو زیادہ تر ان کا موبیلائزیشن جو وہ سیماورتی علاقوں میں نہیں ہے یہ جو سڑکوں پر سنناٹا ہے اور اکہ دکھا لوگ دکھائی پڑتے ہیں اس میں سے اگر کوئی انجان ہے ان جگہوں پر سکت تلاشی ابھیان اور سرکشہ بیوستہ کے لیے ہی ریزر پولیس کو زیادہ تر شہر میں بھیجا گیا اور باقی جو ریگولر آرمی ہے اس میں جو کومبیٹ فورس ہے ان کو ان علاقوں پر بھیجا جا رہا ہے جہاں پر لڑائی جہاں پر ابھیان ایک آکرامک طریقے سے آگے بڑھے گا